السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامعین کسی شخص کا ایک ہی بیٹا تھا جو روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جھوٹ بولتا اور کہتا ابباجان دوستوں کے ساتھ تھا ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں بیٹے نے فوراں کہا کہ ابباجان اس وقت ابھی تو رات کے دو بجے ہیں ایسا کرتے ہیں کل چلتے ہیں بیٹے نے بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی لیکن باپ بازد تھا کہ نہیں ابھی اور اسی وقت چلتے ہیں آپ کے دوستوں کا پتہ تو چلے بلاخر دونوں باپ بیٹا رات کے دو بجے اس کے دوست کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا بلاخر آواز آئی کہ کون ہے دروازے پر پوچھنے والا اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اس کے والد نے کہا اس وقت مگر وہ تو اس وقت سو رہا ہے بزرگ نے جواب دیا چچا جان آپ اس کو جگائیے مجھے اس سے ضروری کام ہے مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صوبہ کو آ جانا ابھی اسے سونے دو اب تو عزت کا معاملہ تھا لڑکے نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا مگر آنا تا دور کی بات اس نے جھانکنا بھی گوارہ نہ کیا باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جو فلان گاؤں میں رہتا ہے جس کا نام خیر دین ہے دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے دور سفر کرتے کرتے ازانوں سے ذرا پہلے تو اس گاؤں پہنچے اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا مگر جواب نہ آیا بلاخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلان ہوں مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں ہوئی اب تو بیٹے کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہت آ گئی لیکن اسی لمحے لاتھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی ایک بوڑا شخص برامد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا میرے دوست بہت معذرت مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے سال کے بعد میرا دروازہ رات گئی کھٹ کٹ آیا تو مجھے لگا کہ شاید تم کسی مصیبت میں ہو اس لیے اپنے پاس جو پیسے جمع کیے تھے اس کو نکال کے لایا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہو پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندوں کی ضرورت ہوگی پھر سوچا کہ شاید کوئی پنچائت ہوگی اور فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہوگی تو اس لیے اپنی پگ بھی لایا اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے میرے دوست پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آگئے کہ اببا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو ہر چونک چراہے پر آپ کے ساتھ ہو بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہر دکھ درد میں ساتھ ہو اس لیے دوست کا نسلی ہونا بہت ضروری ہے